جو پروگرام تھا یہ جمعو کشمیر ٹریڈ پروموشن آرگنزیشن کی طرف سے ایک ڈسٹرک لیور ای کامورس بورڈنگ کا ورکشاپ یہاں پہ مرکت ہوا تھا جس میں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن طرف سے بہت سارے افسر تھے یہاں بھی جیسے ہمارے ٹیگزیشن آفسر ہیں ساؤتھ کے حامد صاحب ہمارے جو ڈی ایم ہے ایڈ بینک مینیجر اور یہاں ہمارے جو اورگنزیشن نے کیا یہ کشمیر ٹریڈ پروموشن آرگنزیشن کی طرف سے روح صاحب اور ان کی جیتنی پہ سارے یہاں پہ ریسورس پرسنز تھے تو ان کی طرف سے بڑا ایک مدلل اور ایک الابریٹ پروگرام یہاں پہ آج مراکت ہوا ایک ایویرنس کیمپ تھا ہم کنٹری سائیڈ یا کچھ ویلیجز میں ہمارے کچھ انڈسٹریز ہوتی ہیں سمال سکیل انڈسٹریز جیسے ہمارے آٹیزنز ہیں یا ایپ پیوز ہیں جو وہاں پہ پروڈکٹ کام مدلب ان کے چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں تو وہ وہاں پہ پروڈکٹ بناتے ہیں خاص کر یہ اوڈی او پی کے تحت یا یہ جو ہمارا ڈسٹرک ایکسپورٹ ہاب ہے تو ان کا ایک جو اوبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ انڈسٹر آپس اس کو اپنی لیول پہ بیشنے کے لیے اس کو تھوڑا ہم ایک الگ جگہ لے جائے جیسے ہم اس کو نیشنل لیول پہ لے جائے ہم اس کو باہر لے جائے پارنڈ کنٹریز میں تاکہ ان کو ایک ای مارکٹنگ ملے اور ان کو ایک ایک ایکسس ملے گا تو مجھے لگتا ہے اسے پروگرم بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ جو ہمارے انٹرپرورٹس ہیں سمال سکیل انڈسٹری جو مطلب چلا رہے ہیں تو ان بچاروں کا مطلب سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ان چیو پروڈکٹس ہوتے ہیں اتنی مہرت کر کے ان کو پھر یہ ریٹرن اچھا نہیں ملتا ہے تو ای مارکٹنگ کا یہی ہے کہ جتنی بار ساری ریپیوٹڈ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ٹائپ کریں یا آن لائن سب کچھ آپ کو ریٹر کر پائیں تاکہ یہ جو ان کے پروڈکٹس ہیں اس میں یہی فیزیکل کنٹیکٹ نہیں ہوتا ہے مطلب جو بائر اور سیلر ہوتا ہے تو اس میں سے یہی ہوتا ہے کہ سارا ای آفسنگ کی مطلب ای کنیکٹیوٹی کے ساتھ اپنے پروڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں دو درازہ لاکھوں ہیں بینہ وہاں جائے آپس میں ملے جو لے تو یہ سارا الیکٹرانک سسٹم کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہی سب کچھ ہو سکتا ہے جی آج کے پروڈکرام کا جو مقصد تھا جو جے کے ٹریٹ پرموشنل آرگنزیشن سٹیٹ ٹیکس ڈپارٹمنٹ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور پیشریز ڈپارٹمنٹ مل کے آپس میں انیسٹریشن کے ساتھ یہاں اورگنز کیا تھا جس میں قریب پھر یہ دو سر سے زیادہ جو لوگ تھے انہوں نے پانٹسپیٹ کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے تو کس طرح ان کی جی آج کی اپلیکی بیلٹی کیا ہے اور جو ای کامرس آپریٹرز ہوتے ہیں کس طرح ان کے پروڈکٹ ون دسٹرک ون پروڈکٹ بینر کے تحت اور ڈسٹرک ایکسپورٹ ہبز بینر کے تحت ان کے پروڈکٹرز جو پہلے ہی ایڈنٹوی کیے ہیں دسٹرک ایڈمیسٹریشن لیے اور باقی علیہ ڈپارٹمنٹ میں جس میں رائس ہے کرکٹ ویٹس ہیں ٹراؤٹ فیش ہیں ہونی ہے وغیرہ وغیرہ یہ دسٹرک ایکسپورٹ سب میں ہیں اسی طرح ون دسٹرک ون پروڈکٹرز میں ہیں فیشریز ہیں جیسے جیب جیلیٹر صاحب نے کہا ہے کہ کس طرح فیشریز کا مارکٹ یہاں پہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے ٹراؤٹ کا اور اس پروڈگرام کا مطلب یہ تھا کہ جو الیکٹرانی پیلٹ فارمز ہے ای کامرس اوپٹیٹرز ہے اس پہ اپنے یہ پروڈکٹرز ان گلوبل چین میں سپلے چین میں کیسے ڈالیں گے اس کے لیے جیسٹی کے اپلیکیپلی کیا ہے اس کے پریسیجرز کے ہے کس طرح ریشریشن کرنی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو سمجھائے تاکہ گلوبل مارکٹ میں اس کے جو پروڈکٹرز ہیں ایزی لی پابلک کے لیے ایویلیبل ہوئی ہے چونکہ ان کا جو ڈومیسٹک مارکٹ ہے جو پوٹنشل ہے جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے ان ساری چانچیز ان کی جانکریہ ہمیں ان کو دیتی ہے جی میں عروف جانج جو میں کشم ٹریڈ پرموشن ارگانیزیشن کو ریپریزنٹ کرتا ہوں ہماری جو ارگانیزیشن یہ کام کرے انڈر دائی ایڈنیسٹریٹو کانٹر آف انڈیسٹریزن کامرس ڈیپارٹمنٹ تو ہم نے یہ سٹارٹ کیا ای کامرس آن بوڈنگ ڈرائیو جینڈ کی پوری جینڈ کے میں ہمارا آج یہاں آنا تنگ میں یہ سیشن ہوا اور ہمارا سائیمنٹین جمہوں میں بھی ایک پروگرام ہوا جمہوں ڈسٹرک میں اور ہمارے ہر ایک ڈسٹرک کا الگ 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 ہم نے کلینڈر آرڈی ان سے شیئر کیوا دسٹرک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تو ان کو بیسک مقصد ہمارا ہماری جو آرگانیزیشن کا ہے کہ ان کو ایک 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 پلیر فرم مل جائے جیسے ان کو ان کے پاس پروڈکشن ہوتی ہے لیکن مارکٹنگ فیسلیٹی نہیں ہوتی ہم یہ ان کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں آل ورد گلوپ جیسے ورلڈ وائد ان کو مارکر مل جائے جیسے ہم نے ایم ایم ایو کیا ہے امیزون کے ساتھ فلیپکار کے ساتھ جھم کے ساتھ تو ان کو ایک 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 پلیر فرم مل جائے ان کو آل ورلڈ سے ان کو آرڈرس مل جائے تو آگے ہمارا جو ٹریڈ ہے یہ پرموٹ ہو جائے میرا نام آیاز احمدار ہے میرا فیش فارم ہے جس کا نام ہے الکھزر فیشتیر بیدھار کوکرنار ہم خوش ہیں ایشے پروگراموں سے ان پروگراموں سے جانکاری مہیا ہوتے ہیں اور ہم محنت کرتے ہیں مگر فائدہ کیا ہے جب تک نالیج نہیں ایک انسان کو ایک فارمر کو نالیج ملتی ہیں ایشے پروگراموں سے انشاءاللہ جب بھی ہماری کوئی مشکل ہیں یا کوئی دیریں مانگ ہیں تو ڈپارٹمنٹ شانہ با شانہ حاضر ہوتے ہیں ایشے میٹنگوں سے ایشے پروگراموں سے انسان کو جانکاری لگتی ہیں آج اپنی کیا ساتھ آج ہم نے یہ سکھا ہے کہ اپنے بزنس سے آگے مطلب اس طریقے سے اس سٹیٹ سے آگے ہم لے جانا چاہتے ہیں یہ مطلب یہ تراؤٹ فیش دوسرے سٹیٹوں میں یہ جانکاری ملی ہے یہاں ریجسٹریشن کرنی ہے مطلب یہ جی ایسٹی ریجسٹریشن اس سے ہم باہر بھی بیش سکتے ہیں مطلب مطلب مطلب